انڈیا آپ پوری دنیا کے بہت بڑی ایک مارکٹ فارم کر رہے ہیں آپ کو پوری دنیا لائن میں لگی ہوئی ہے آپ کے امریکہ سے لے کے کینیڈا چاہے نا سارے وہاں پہ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ سارے معاملات یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ یہ اور اس میں کوئی اب ڈکی چھپی رائے نہیں ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس ساری جو سارا آن برون جو ساری سیچویشن ہے اس کو لے کے ہم ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی خبر ہے کہ پچھلے چار مہینوں کے اندر آپ کی جو فارن ڈریکٹ انویسمنٹ ہے ملک کے اندر وہ فیفٹی پرسنٹ اس میں جو کمی آگئی ہے پچھلے ہفتے آپ کی ورڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق آپ کے ملک کے اندر جو ٹریڈ کے لیے نہیں نہیں خبر ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں چھوٹا سا نہیں میں یہ ارز کروں گا کہ آپ جو کہنا ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم کم کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے پر عزام لگا رہا ہے ان کو ثبوتوں کے ساتھ کاؤنٹر کریں اور ایف آئی آرے ریجسٹر نہ کریں پاکستان میں یہ ایک سپ کرنے آپ شروع سے ہی تو پھر واقعی صاف آپ دہر ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں برگیر صاحب وہ جو میں نے اس سے پہلے سیگمنٹ میں بات کیا تھا نا کہ وی آرے سیٹرلائٹ سٹیٹ سیٹرلائٹ سٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم 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 سر نیوکلر سٹیٹ تو ہے نا نیوکلر سٹیٹ کے اندر پچھلے ایک مہینے سے نیشنل سکیورٹی بریچ پر ایشو ہوا تھا مجھے یہ فیصلہ دیکھ کے تو مجھے اپنے وہ کالج کے یونیورسٹی کے زمانے کا لیکچر یاد آگیا وہ سیٹرلائٹ سٹیٹ پہ اس نے ہمارا لیکچر تھا اس نے بتایا کہ یہ کیا کہ یہ ایسا ملک جو اپنے معاشی اپنے سیاسی اور اپنے دفاعی فیصلے جو ہے کسی دوسرے یا تیسرے کی پاور یا ملک کے کہنے پر کرتا ہے پرانی باتیں چھوڑے دو ہزار سے آنورڈ ہم کیا دیکھ رہے ہیں نائن الیون ہوتا ہے ہمیں ایک مشہور زمانہ ایک ٹیلی فون کال آتی آپ کو یاد ہوتا پہلے ہم کہا جاتا ہے کہ آپ تالبان کے ساتھ ہیں اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ آپ نے آج کے بعد آپ نے تالبان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے مائی باپ ہم نے لڑنا شروع کر دیا اور پچھلے پندرہ سولہ سال پچاس ساٹھ ساٹھ سار لوگ ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز کے ہمارے نوجوان آفیسر سارے شہید ہو گئے وہ ایک فیصلہ ہوا تو میرا سے روجیر میں جو ورڈ بینک کی رپورٹ آپ کو بتا رہا تھا نا اس کے مطابق ہمارے ملک کے اندر ہم دنیا کا تیسرا بدترین ملک ہیں جہاں کے بچے سٹنٹنگ جہاں پہ سٹنٹنگ گروتھ ہو رہی ہے آپ کے بچوں کی وہ جو ایک دماغی حالت ان کی گروتھ ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی تو آپ کو اگر دنیا کے ساتھ اپنا کیس لڑنا ہے آپ کو دنیا کے سامنے آپ کو ایک ایک سٹیٹ ایک رسپونسیبل سٹیٹ آپ نے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے تو آپ کو اپنے حالات نہیں کرنے ہوں گے مودی کو جتنی مرضی گالییں نکالیں مودی کا کسی دوسرے ملک میں بزنس نہیں ہے مودی کے رشتہ داروں کی کسے دوسری تیسرے ملک کے اندر کوئی شیئر ہالڈنگز نہیں ہے وہاں پہ کوئی کاروبار نہیں ہے آپ کے پرائیم نیسٹر خود مان رہے ہیں کہ ان کے بچوں کے طور پرائیم کشمیر کا مسئلہ تو ایسا ہے نا غزنفر صاحب جہاں یہ بات آتی ہے کہ سٹنٹنگ ایسیو ٹھیک ہے وہ پاکستان کی اقامی ایشیو زیادہ دیا لیکن انگیاں تیسیو دوسود ہے آپ نے دنیا کے اندر آپ اسی ٹیم سٹینس لے سکتے ہیں کہ اگر آپ سٹرانگ فوٹنگ پر کھڑے ہوں آپ کی لیڈرشک سٹرانگ فوٹنگ پر کھڑے ہوں ایسا نہیں ہو کہ رات کو کال آتی ہے کہ جی پریزنٹ صاحب آ رہے ہیں تو آپ کے جو یہ اتنے سکول بند کر دیں ہزاروں بچے وہ وہاں پہ پڑھ رہے ہیں پاکستان سکول کے اندر ان کے مستقبل کا کون زمانہ دار ہوگا ان کو کون زمانہ دے گا آپ کے ملک کے اندر اسی ورڈ بینک کی رپورٹ کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ پچھلے پانچ سال کے اندر آپ کی جو انرولمنٹ سکولوں میں ہے بچوں کی وہ اس میں سٹیگنیشن ہے اس میں سٹیگنیشن ہی کمی ہے آپ کے فیفٹی پرسن اپنے ایشیوز کو حل کرتی یہ میں بتا ہوں کہ آپ کو بیٹھ کرنا پڑے گا تو اس کے بعد پھر فوٹنگ ہوگی ہماری سٹیننگ ہوگی جا کر دنیا کے سامنے اپنا کیس لڑ پائیں گے لیکن یہ کہ اس بھی ضروری ہے جہاں پاکستان کا نام ملائن کرنے کے لیے دنیا کے اندر پاکستان کی فوٹنگ کو کم کرنے کے لیے پاکستان کے عہدے کو کم کرنے کے لیے بار بار انڈیا ہر پاکستان پر داغ دیتا ہے یہ ایٹیٹیوڈ روکنا پڑے گا اور اگر ہمسائیوں کی طرح رہنا ہے تو دیفنیٹلی ایٹیٹیوڈ روکنا پڑے گا لیکن ایک ایٹیٹیوڈ یہ بھی ہے کہ قیاس آرہیاں ہو رہی ہیں اور وہ قیاس آرہیاں ہو رہی ہیں آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے آرمی چیف کی تقرری کے بارے میں بار بار کبھی کوئی خبر آتی ہے تو کبھی کوئی خبر آتی ہے لیکن نواز شریف صاحب کا کچھ ہسٹری بھی ایسی رہی کہ آٹ اوف ٹرن جا کر ڈیفرنٹ ٹائمز میں ڈیفرنٹ ادوار میں سپیشلی مشرف صاحب کی زمانے میں بھی دیکھا جائے تو آرمی چیف لگانے کی بات کی جاتی ہے نام دیے جاتے ہے خبر صاحب اسلام آباد میں اس وارے میں کیا چیم گوئیاں ہو رہے ہیں انیقہ آپ نے بالکل صحیح ورڈ اسمال کیا کہ بہت زیادہ چیم گوئیاں ہو رہی ہیں اور یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ یہ آرمی چیف کی اپوائنٹ میند ایک روٹین کا پروسس ہونا چاہیے سینئر موس جو تین چارٹ جنرلز ہوں ان کی سمری بنیں اس پر جو پرائم سر مناسب سبجے ان کو لگا دیں لیکن جو ٹریک ریکرڈ ہے ہمارے محترم پرائم سر نواز شریف صاحب کا وہ ارلی نائنٹیز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا لڑائی جگڑے ہوئے ایک آرمی چیف کے ساتھ پھر دوسرے کے ساتھ پھر تیسرے کے ساتھ پھر نائنٹی نائن کے اندر بھی آپ کو وہ ایک ہسٹری کا حصہ ہے کہ کس طرح ایک آرمی چیف لگایا گیا اس کے بعد جو سارے معاملات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو اب وہ چیم گوئی ہیں اس لیے ہو رہی ہیں نہیں ہونی چاہیے یہ ایک بہت روٹین کا ایشیو ہونا چاہیے لیکن بہت بدقسمتی ہے ہمارے اس ملک کے ساتھ کہ ہمیں ایک ہسٹری کیری کر رہے ہیں اس میں جو پرائم سر آف دے دے ہیں وہ اس ہسٹری کا ایک ڈائریکٹ اس کا حصہ رہے ہیں اس لیے لوگ یہ بہت شکوگو شباد لوگوں میں جو لوگوں کے ذنب میں ہیں کیا اس دفعہ بھی پرائم سر صاحب کیا اس کو ایک روٹین اپوائنمنٹ کریں گے کہ سینئر موز جو بھی تین چار جنرز ہیں ان میں سے جو زیادہ ریزنیبل ان کو افیکٹیب لگے گا اس کو لگا دیں گے یا پھر وہ ہی کریں گے اپنا من پساند بالکل نیچے سے اٹھا کے اوپر لے کے آئیں گے تو وہ ایک اس میں پھر آپ اس انسٹیشن کے اندر ایک بات گمانی پھیلے گی پھر عام لوگوں کے اندر آپ کو پتا ہے پھر ہم جو باتیں کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے میں بالکل اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اس طرح کے ایشیوز ہمیں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے آرمی چیف کے اپوائنمنٹ کسی بھی ملک کے اندر ایک روٹین کا افیر ہے لیکن آپ نے اس کو روٹین کا افیر رہنے دیا نہیں ہے کیونکہ آپ نے اس طرح کی آپ کا بیگج اس طرح کا ہے کہ آپ اس طرح کی معاملات کرتے ہیں جس طرح ابھی بیگج صاحب نے کہا کہ آپ نے دوہا مسکت کے اندر ایک امبیسیڈر لگایا وہ ڈیول نیشنیلٹی والا امبیسیڈر ہے اس کے والد صاحب آپ کے اکاؤنٹ رہے ہیں پرسنل اکاؤنٹ رہے ہیں تو جب اس طرح کی آپ اس طرح کی اپوائنٹمنٹس یا اس طرح کی چیزیں کریں گے تو پھر لوگ دیفینلی آپ سے سال تو اٹھائیں گے اور سوال تو اٹھائیں گے آپ اپنی مرضی مرضی کا لائیں گے یا میرٹ بیس اپوائنٹمنٹ میرٹ بیس اپوائنٹمنٹ کی بات کریں غزنفر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پہلے میرٹ بیس اپوائنٹمنٹس ہوتی رہی جو آٹ اوف ٹرن کی بات ہے چاہے وہ سیول بیوراکریسی میں ہو یا پھر آرمی چیف کی بات ہو نواز شرک صاحب کا ایک ٹریک رکڑ تو رہا ہے بات یہ ہے کہ اگر تو تاریخ سے سبق سیکھ سکتے ہیں جو مشکل یہ وہ سیکھیں گے تو ان کو یہ دیکھ رہا چاہیے کہ ذلفقار علی بھٹو نے زیاؤلہ کو غالبان ساتھویں آٹھویں نمبر سے اٹھا کے آرمی چیف بکا ہے اور اس کے بعد کیا ہوا ان کے ساتھ پھر نواز شیف صاحب نے ایک کوشش کی زیاؤدین بٹ کو میں ایک انٹلیجنس سیٹ اپ کمانٹ کر رہا تھا جب مراسلی کے ساتھ ایلیکشن ہوا تو ایک شخص میرے پاس آیا جو انہی سے بڑا لوڈی ریلیٹڈ تھا اور جس میں الیکشن ختم ہوا سیفر رحمان جو ہے وہ کہتے تھے یہ حکومت بنا رہا ہے اس سے اس نے مجھے کہا کہ یہ نواز شیف نے آپ کا آرمی چیف چینج کرنا ہے اور زیاؤدین بٹ کو آرمی چیف لگانا ہے حالانکہ زیاؤدین پریر بٹ جو ہے سینیورٹی میں بڑے نیچے تھے پھر آپ نے دیکھا وہ چیز امپلیمنٹ ہو گئی تو خاور کی یہ بات وہ بھی کوئی میرٹ سامنے رکھا کرتے تھے کیونکہ ان کے جو اوپر کمپلشنز ہوتی تھی نیچے سے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ کیونکہ وہ بہت زیادہ ہوتی تھی تو اگر جہاں انہوں نے ایسا کوئی کامپرومائز کیا ان کی بھی حکومتیں ٹوٹ گئی ان کی بھی حکومتوں میں خلفشار پیدا ہو گئے اب پاکستان میں ایک عجیب قسم کی بادشاہت ہے جیسے ایک امبیسنر کا معاملہ آپ نے کہا کہ دول نیشنلیٹی میں نے آپ سے پہلے عرص کیا لگایا ہے آج اس سے قاغذ لے لیا آج اس سے سرٹیفائی کروا لیا یہ وہ ذاتی مقاصد ہیں یہ وہ ویژن ہے اور بڑا فالٹڈ ویژن ہے بڑا ایرائٹک ویژن ہے جس کے گرد تمام کی تمام سیاست ان کی گھومتی ہے اب عامی چیف کا معاملہ پوری دنیا میں ایک بڑا نومر روٹین ہوتا ہے اور جس طرح آپ کہتے ہیں سپریم کورٹ میں بھی ایک چیز ہے کہ ہم نے سینئر موسٹ کو چیف جیسٹن لگانا ہے جو بہت اچھی بات ہے جو بھی سینئر موسٹ ہے جب وہ اس عوضے تا سپریم کورٹ تک پہنچ گیا تو وہ بہت قابل آدمی ہے وہ بہت ڈیلیوری کو آدمی آدمی ہے وہ بہت قابل عزت آدمی ہے تو اس کو آپ لگا تو اسی طرح آرمی میں بھی جو آپ کا میریٹ بنتا ہے جو تین یا چار جو بھی لوگ ہوں گے ہاں یہ بات ہے وہ پراؤگیٹیف جو ہے وہ پرائی موسٹر کا ہے اس کو سیٹیفائی کرنا ہے پریزیڈنٹ نے سمری آنی ہے اور اس کے اوپر کام ہونا ہے تو اگر یہ چیزیں قابلیت پر ہونی چاہیے اور قابلیت ہوتی ہے کہ بھولت کے لیے کیا بہتر ہے آپ کی اسٹیچوشن کے لیے اس کے اندر کوئی ذاتیات کا مسئلہ نہیں ہے اور یاد رکھئے اس کے اندر کوئی ذاتیات کی سوچ آئی تو اسٹیچوشن سے کھڑوار ہوگا اور آج جب آپ ضربِ عزب سے گزر رہے ہیں اور اتنے سارے چیلنجز آپ کے اوپر ہیں تو یہ پوری کی پوری پاکستان کی جو قوم ہے جو لوگ ہیں ان کے بھی انٹریسٹ سے کھیلنے کے اگر ذاتیات اور ذاتی مفات کو تردی کی گئی اچھا انیکہ وہ یہ چارٹرہ اپ ڈماؤ کے سی جب پرائیم سر نواز شریف اور فارمر لیٹ پرائیم سر بینزیل بھٹو نے سائن کیا تھا نا دوزار شہ میں لندن میں اس کی ایک کلاوس کے مطابق یہ لکھا گیا تھا کہ جو آرمی کے اندر جو آرمی چیف کی اپوائنمنٹ ہوا کرے گی وہ سینیرٹی بیس پر ہوا کرے گی لیکن اس کے بعد جو رہا ہوا آپ کو پتا ہے پاکستان ٹیلس پارڈی نے ایکسٹینشن میں بھی جنرل چارٹر اپ ڈماؤ کے سی نا بھی ہو نا وہ تو پاکستان کا ہے پوری دنیا کی آپ چیزیں اٹھا کے دیکھ لیں پوری دنیا میں ناٹ ان پاکستان کوئی ٹکلیر ملک نہیں ہے ہم گلوبل ویلیج کا حصہ ہیں پوری دنیا میں حصول جو فالو کیا جاتا ہے وہی حصول ہے جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ سینیر موست اور قابلیت رکھنے والا سینیر ہے جو سیج جونیر ایک جونیر لیکن یو کانٹ گو بلو دی لائن اس طرح پوری فوج کا مراضی ہے یہ مسئلہ اتنا اس لیے اٹھ رہا ہے کیونکہ یہ مسئلہ اس لیے اٹھ رہا ہے کیونکہ جنرل راہیل شریف صاحب کی پار کردگی پورا پاکستان دیکھ رہا ہے پورا پاکستان سر آ رہا ہے اور اب انگلے آرمی جیپ سے بھی اسی طرح کی توقع ہے اور نواز شریف صاحب سے بھی یہی توقع ہے کہ وہ میرک کے بیس پر کریں گے اور پقروری جس طرح سے ہونی چاہیے اس طرح سے کریں گے بات کچھ ٹریک ریکوڈ بھی ہے کچھ ہسٹری بھی ہے